بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مخترم ناظرین ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا کرے اور جنت کی خورے اس کی بیویاں ہو ہر مسلمان کی ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا جنت میں ایجنسی امن ہوگا کیا جنت میں لوگوں کو بیویاں سے ہم بسری کرنے کی اجازت ہوگی کیا جنت میں خوروں سے بچے فائدہ ہوں گے جب جنتی لوگ خوروں سے ہم بسری کریں گے تو اگلے دن خوروں کی کیا حالت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جنتی لوگوں کو کتنے سو آدمیوں کے برابر ہم بسری کرنے کی طاقت عطا کریں گے ایک جنتی آدمی کتنے سو گنواری عورتوں کے ساتھ ہم بسری کرے گا اگر جنت میں مردوں کو خوری دی جائیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی رشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا اور اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جائے گا کہ وہ تین چیزیں جنت کی کون سی ہیں جو اس دنیا میں موجود ہیں مخترم ناظرین جنتی ہوروں کی یہ حسزیات ہیں کہ وہ اپنے شوہر کی سوا کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا سب سے ادنا جنتی کو اسی ہزار خادم اور بہتر ہوئی دی جائیں گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی جنتی خور زمین کی طرف جانگے تو آسمان سے زمین تک روشنی ہو جائے گی اور ساری فضاء زمین سے آسمان تک خوشبوں سے موت تر ہو جائے گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس کی سر کا تو بٹا دنیا مافیہ سے بہتر ہے جنت کی خوریں اس قدر خوبصورت ہیں کہ ان کی پڑھنے کے اندر جو معاث ہے وہ بھی دکائی دیتا ہے سیدنا آنس رضو اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے بتایا جب کوئی آدمی کسی خور کی پاس جائے گا تو اس کا مصافیہ کرے گی اس کا استقبال کرے گی پھر تم جس اونگلی سے چاہو پکڑو اگر اس کی اونگلی کا ایک ناحن دنیا میں ظاہر ہو جائے تو اس کی سامنے چھاند اور سورج کی روشنی بھی کم پڑ جائے گی اگر اس کی بالوں کی ایک لڑ زاہر ہو جائے مشرق و مغرب کی ہر چیز اس کی پاکیزہ خورب اسے بر جائے جنتی شخص اپنی مسخری میں بیٹا ہوگا اچانک اس کی سر پر ایک نور ظاہر ہوگا وہ اس بات کا گمان کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر نکاح کرام فرما رہا ہے لیکن جب وہ اس نور کو دیکھے گا تو وہ ایک خور ہوگی جو اس آدمی سے کہہ رہی ہوگی کہ اے اللہ کی ولی کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے یہ آدمی پوچھے گا تم کون ہو تو وہ کہی کہ میں ان خوروں میں سے ایک خور ہوں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرمایا تھا یہ اس خور کے ساتھ مسخری میں بیٹا ہوگا ایک اور خور پکاری گی کہ اے اللہ کی ولی کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے اسی طرح یہ آدمی ایک خور سے دوسری خور کی طرف منتقل ہوتا رہے گا حضرت سید عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر خور اپنے ہتیلی زمین و اسمان کے درمیان ظاہر کر دے تو اس کی خسن کی وجہ سے مخلوق فتنے میں پڑ جائے اگر وہ اپنا دوپٹہ ظاہر کر دے تو سورج اس کی خسن کی وجہ سے دوف میں رکے ہوئے چراخ کی طرح ہو جائے گی جس کی کوئی روشنی نہیں ہوتی اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو زمین و اسمان کی ہر چیز ظاہر ہو جائے پھر فرمایا اگر جنتی عورتوں میں سے کوئی عورت ساتھ سمندروں میں اپنا توق دال دے تو وہ سارے سمندر شہر سے زیادہ مٹے ہو جائیں گے مخترم ناظرین جنت میں اگر مردوں کو خونی دی جائیں گی تو پھر عورتوں کو کیا ملے گا اگر نیک عورت اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو وہ اپنے نیک شوہر کے ساتھ جنت میں رہے گی یہ عورت تمام خوروں کی سردار ہوگی اللہ تبارک وطالعہ اس عورت کو تمام خوروں سے زیادہ حفصورت اور حسین بنائے گا یہ دونوں میں آبیوی ایک دوسرے سے ٹھوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے اس کا شوہر بھی انتہائی حسین ہوگا لہذا یہ اس کے ساتھ جنت پر رہے گی جو عورتیں شادی سے پہلے فوت ہو جائے اس کو یہ اختیار دیا جائے گا وہ جسی جنتی مرد کو فسند کرے گی اس سے اس کا نکاح کر دیا جائے گا امی سلمہ رضوی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا ہم میں سے بہت سی عورتیں تین چار نکاح کر لیتی ہیں ان کی شوہر فوت ہو جاتے ہیں جنت میں سے کون اس کا شوہر ہوگا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عورت ان مردوں میں سے کسی ایک کا انتہاب کرے گی وہ عورت اللہ تبارک وطالعہ سے کہے گی کہ اے میرے رب یہ مرد دنیا میں میرے ساتھ اچھے حلاق سے پیش آیا لہذا میرا اس کی ساتھ نکاح کر دے امی سلمہ رضوی اللہ تعالیٰ انہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے آپ یہ بتائیں دنیا کی عورت افضل ہے یا جنت کی حور تو نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا کی عورت کو جنت کی غور پر وہی فضیلت حاصل ہوگی جو باہر والے کپڑے کو اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے ایک مرتبہ ایک یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے ابو القاسم کیا آپ یہ کہتے ہیں جنتی لوگ کھائیں گی بھی اور پییں گی بھی اس کی جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضے میں میری جان ہے جنت میں ایک جنتی کو سو آدمیوں کے برابر کانی پینے شہوت اور ہمبسری کی طاقت دی جائے گی اس پر یہودی کہنے لگا کہ جب وہ شخص کائے گا اور پیے گا تو اس کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش ہوگی اس کی جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کی حاجت اس وسینے سے دور ہو جائے گی جو مشک کی طرح ان کے جسم سے نکلے گی اور پھر ان کے پیٹھ ہلکے ہو جائیں گے جنت میں انسان جو چاہے گا اسے وہ ملے گا اگر اولاد کی خواہش کرے گا تو اسے اولاد بھی دی جائے گی یہ اولاد دنیاوی اولاد کی طرح نہیں ہوگی نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مسلمان جنت میں اولاد کا خواہش مند ہوگا تو اس کی خواہش اس طرح فوری کی جائے گی عورت کے ہاں بچے کا حمل قرار پانا اس کا فائدہ ہونا اس کا تیس سال کی عمر تک پہنچنا سب کچھ ایک ساتھ ہی عمل پذیر ہوں گے صحابہ کرام رضوی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کیا ہم جنت میں ہم بستری کریں گے تو ربی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے جنت میں ہم بستری ہوگی جب جنتی ہم بستری سے فارغ ہوں گے تو جنتی عورتیں دوبارہ پاکیزہ اور کنواری ہو جائیں گی ایک شخص ایک دن میں سو کنواری عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرے گا کوئی بھی بغیر جوڑے کے نہ ہوگا جنت میں جنسی خواہش کا سمان انتہائی عمری طریقے سے ہوگا وہ جنسی خواہشات جو بدکاری اور زنہ کے زمرے میں آتی ہیں ان سے اہل جنت پاک ہوں گے جنت میں گناہ کا کوئی تصور نہ ہوگا جنتی لوگوں کو جنت میں خوبصورت پاکیزہ حسین دلکش اور آنکھوں کو ٹنڈرک دینے والی پیویاں ملیں گی اخلے جنت کے لوگوں کے جسم کے کسی حصے پر بال نہ ہوں گے چہرے پر داڑی اور موج بھی نہیں ہوگی جنت کی ایک انڈ سونے اور چاندے کی ہوگی گارہ مشکہ ہوگا جو اس میں داہل ہوگا وہ کبھی بھی غمگین نہیں ہوگا اس کی جوانے قائم رہے گی وہ ہمیشہ رہے گا کبھی نہ مرے گا جنت کی خورے محفل سجا کر گاتے ہوں گی ہم ہمیشہ رہنے والے والیاں ہیں کبھی بھی فنا نہ ہوں گی ہم خوش رہنے والے والیاں ہیں ہم کبھی بھی غمگین نہ ہوں گے اسی خوشعبری ہو جو ہمارا ہے ہم اس کے ہیں نین موت کی ایک قسم ہے جبکہ جنت میں موت نہیں ہوگی لہٰذا نین بھی نہیں آئے گی جنت میں صرف عربی زبان بولی جائے گی جنت میں ہر قسم کے لذیذ کانے ملیں گے جو چاہے گا فوراً اس کے سامنے حاضر ہوگا جنت میں چھار دریاں ہیں ایک پانی کا دوسرا دودھ کا تیسرا شہد کا چوتا پکیزہ شراب کا جنت میں نجاست گندگی پہانہ پشاپ توقھ حتیٰ کے کان کی مل بدن کی مل بھی نہیں ہوگی جنت میں ہر طرف خوشبو ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کی خوشبو پائچ سو سال کی مسافت سے مخصوص کی جا سکتی ہے سب سے عالی جنتی وہ ہوگا جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا یہ جنتی تمام خوروں سے زیادہ خوبصورت ہوگا نبی کریم روح الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کی تین چیزیں اس دنیا پر موجود ہیں ایک اجوہ کا جور کا درخت دوسرا حجرہ اسواد تیسرا اوکیو وہ دس صحابہ کتنے خوش نصیب تھے جنہیں دنیا ہی میں جنت کی خوشحبری مل گئی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اے میرے رب ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں مگر تیری رحمت تیری غزب پر غالب ہے جنت کی لائق تو نہیں مگر ہمیں تیری ذات پر بروزہ ہے تو ہمیں ضرور جنت میں داہل کرے گا یا اللہ تو واحد ہے تیرا کوئی شریک نہیں ہم تو اسی ہی مدد مانتے ہیں کل قیامت کو ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھنا بلکہ اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں داہل کر دینا مخترم ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے ملتے ہیں بہت جل ایک نئی تریحی تخقیقی ملوماتی ویڈیو کے ساتھ علیہ نکہ بات